المدینہ المنورہ اور طریقی قربان النازل مسجر بلال بیجوار محفظ القاقی دیکھیں اس پر کیسے محنت ہوتی ہے یہ ابھی باہر لگے ہوئے ہیں آہ بھائی جان آپ لگے ہوئے ہیں بنا رہے ہیں پھل لگے ہوئے ہیں بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب حیرت سے ہوں گے میں حسطہ صلی اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تو دوستو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کجور کے بارے میں کہ کجور آپ کو مدینہ میں کہاں سے اچھی ملیں گی اور کہاں سے تازی ملیں گے کہاں سے فریش ملیں گی تو سب چیزیں آپ کو ملیں گی ایک ہی دکان پر وہ ہے ملکزی آریا الکلبانت تجاریہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم ادھر آئے ہیں یہ بھی بس ہمارا ہی دکان ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو بھی اپنے ایکسپیرینس ہوا شیئر کریں گے اندر جانے کینگے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا ہے اور دوسری بات ہم آپ کو مدینہ منورہ مثلا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دائرکشن دیں گے کہ آپ کو کس طرف سے آنا ہے اور پھر یہ کہاں پر ہے یہ ہے مسجد بلال وہ سامنے آپ مسجد بلال سے آئیں گے ٹھیک ہے اس کے سامنے ہی پیچھے مخبض کا کی اس کے سامنے یہ ہے مرکز آلی قربان تجاریہ التمور احلویات المقصرات اب ہم اندر جائیں گے اور اندر سے پوچھیں گے کہ کیا حساب ہوتا ہے سلام علیکم علیکم السلام کیف اللہ علیکم اللہ کیف اخبار علیکم اللہ تایب علیکم اللہ تایب علیکم اللہ ہم انہیجی ہینا انسویتو ویڈیو حقق فا یوٹیوب تایب انتا حیش فی ہنا کلو شے انا سوی ودی ویڈیو ابھی ہم آگئے ہیں تایب دکان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بہترین نظام کیا ہوا ہے یہ سامنے سارے کجور کے سیمپل رکھے ہوئے ہیں اور چوکلیٹ یہ سارے انشاءاللہ ون بائی ون سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ تمہارے اخلاص جو سکری قسم کی سارے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ شیئریں گے کجور کے بارے میں یہ کجور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کجور ہے مجدول مجدول ہے کسی کجور یہ سب کجوروں میں اس میں میٹاس کم ہوتا ہے مطلب میٹا کم رہتا ہے اس کو ہم پاکستانی زبان میں شگر فری بھی بولتے ہیں اور اس کے بعد آتا ہے لبانا یہ ہے لبانا کجور محترین کجور اور یہ امبر امبر ایک ایسی کجور ہے واحد کو یہ ایک دانہ کہے تو اس سے بوک مٹ جاتی ہے اس میں غزائیت بہت زیادہ ہے اور سکری ہر کسی کو معلوم ہے معروف کجور جو حرم شریف میں افطار کے ٹائم بندتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاوے کے ساتھ لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں اس طرح یہ اجوہ طویل اجوہ میں لمبا اور بڑا دانا یہ لبانا میں چھوٹا دانا یہ آ گیا اجوہ تمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ صبح کے سات دانے کہیں اجوہ آپ پر دن میں اللہ کے حکم سے جادو اور زہر اثر نہیں کرے گا سات دانے روزانہ صبح کانے سے اور یہ اجوہ کا جوش شفاہ بھی ہے اور یہ ہے بنا گھٹلی والی کجور یہ اجوہ میں نرم دانا رتب اس کو رتب کہتے ہیں بہت ہی بہتری اور ریٹ میں انتہائی کم مناسب ریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف اور صرف آپ کو میں لگا تیس ریال کا اور یہ کجور ہے ان نانا ان نانا کجور ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے سگئی تمر القسیم یہ کجور قسیم کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے وائد ان اونلی مبروم پٹھانوں کی پیچان تو یہ لوگ ہمارے پاکستانی بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں یہ ہے مبروم اس طرح یہ سگئی کرو تو اس طرح یہ کلمی کجور صفاوی نام ہے اس کا یہ کجور رشودی نام ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین اور یہ برنی برنی کجور کے بارے میں حدیث ہے کہ یہ سب سے افضل کجور ہے اور یہ بیماریوں سے شفاہ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لوگ گھر میں برکت کے لیے بھی رکھتا ہے یہ برنی مدینہ اصل یہ سکر اناشف یہ مبروم اور یہ شلوی مدینہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ اجوہ پیکنگ میں بھی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکری پیکنگ میں یہ تمہارے اخلاص اور یہ آگیا سکری بہترین یہ ہے چوکلیٹ بادام اور کجور تین چیزیں اس میں سفید ہو اور اس میں ہے براؤن چوکلیٹ بادام کجور اور یہ کجور بادام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خدری بللوز اس کو بکیتے بادام اور کجور اور یہ سکری کجور ہے اس میں بھی بادام ہے یہ اجوہ کجور اور حیل اس میں کجور اور الائچی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی یہ کول رہے بھائیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بادام اور الائچی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ مقصرات بلللوز یہ مقصرات بلللوز ڈرائی فروڈ مکس کر کے ڈالا ہے یہ بہترین چیز اور اسی طرح یہ انجیز سفید انجیز شام سوریا کا یہ چوکلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر قسم کے چوکلیٹ موجود ہے یہاں پر ممکن دو چار چھے اٹھ دس ممکن بیس بچیس ٹائپ کی چوکلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بہترین چوکلیٹ اور یہ مشہور چوکلیٹ کٹ کٹ بھی یہاں پر آپ کو ملے گا جو کہ ہر کوئی مانگتا ہے کٹ کٹ یہ کام کر رہے دونوں ادھر یہ آپ کو ملیں گے یہاں پر محسارے بھی بہارات تیبہ جو مشہور بہترین محسارے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پر ملیں گی اور اس طرح یہ ڈرائی فروٹ بھی آپ کو ملیں گی مکس ڈرائی فروٹ ہو گیا کاجو پستہ بنے ہوئے کاجو لیمن والے پستہ بادام اور یہ حبت سعودہ حبت برہ کلونجی بھی آپ کو یہاں پر ملے گا یہ لوانگ آپ کو سارا کچھ اس دکان پر ملے گا یہ چوکلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چننے دکا اور یہ سارا حلویات سارے چیز آپ کو یہاں پر ملیں گی اس دکان پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہے معمول ملتمر پسکٹ کجور اور یہ سارے دگیا مگیا بھائی ابھی بنا رہا ہے دیکھیں اس پر کیسے مینت ہوتی ہے یہ ابھی بھائی لگے ہوئے آہ بھائی جان آپ لگے ہوئے بنا رہے ہو ہاں کھل لگے ہوئے بھائی آہ ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ لیں اور سارا مال ایک جیسا یہ بھائی اس پر بہت مینت ہوتی ہے بھول حضرت بھائی نے ابھی بولا ابھی ابھی یہ دیکھائے گا ہمیں روتانہ کجور آہ ایش اورین یہ ہے روتانہ کجور یعنی کچھی اور پکی کجور یہ ابھی بھائی کھولے گا روتانہ کجور یہ آپ دیکھ لیں یہ ہے کچھی اور پکی کجور یعنی کہ تین چار مہینوں سے ہر نے اس کو سٹھاک کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں یہ ہے روتانہ اور لکھانے میں بہت ہی بہترین اور مزے کی ہوتی ہے روتانہ کجور ایش اسمو حلوہ اس کا نام ہے حلوہ کجور یہ بھی کچھی اور پکی ہوتی ہے یہ بھی کانے میں بہت بہترین اور مزے کی ہوتی ہے اور اس کو فریج میں لازم رکھنا پڑتا ہے اور یہ اجوا پیکنگ میں کلو پچاس سٹر بلکل نرم کجور بہترین کجور اور یہ بادام والی کجور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سو گئی اس پر شہد اور تل تل ڈالا ہوا ہے یہ ہے بادام والی کجور اور اسی طرح یہ بہترین پیکنگ ہے مبروم کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ہمارے دکان کا سٹیکر بھی لگا ہوئے مرکت بھی آئلیا قربان تجارت تمور اور یہ ہے نمبر رابطہ نمبر بھی کر سکتے ہیں اور یہ اس کا ایڈریس المدینہ المنورہ اور طریقی قربان النازل مسجد بلال بھیجوار محفظ الکاکی یعنی مسجد بلال کے سامنے اور محفظ کاکی کے پیچھے اور یہ اجوہ کا پیکنگ اور اس طرح یہ امبر کا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آڑو بھی یہاں پر دستیاب ہوگا یہ کجور پستا اور چوکلیٹ کجور پستا اور کاجو چوکلیٹ یہ کجور بادام اور چکلیٹ یہ آپ کو تینوں یہاں پر ملیں گی اس دکان پر اور یہ چوارے بھی ملیں گے اور یہ آپ کو اجوہ پیسٹ یہ ایک لازمی کام جو ہم بھول گئے تھے یہ لازمی ہے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا کیونکہ اجوہ پیسٹ بہت لوگ مانگتے ہیں اور یہ ملتا نہیں ہے تو یہ ہم نے کہا چلو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اجوہ پیسٹ یہ ابھی بتائیں گے حیثہ کے بارے میں یہ ہے حیثہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سمن زیت دگیگ کجور اور حبت البرا کا اس میں ڈالا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارے حاشم بھائی تو یہ تاج کا ہمارا بھلاک آپ کو کجور کے بارے میں انفارمیشن دینا تو انشاءاللہ پھر بھی آپ کے ساتھ ہر ایک کجور کی الگ الگ بیڈو بنائیں گے کہاں سے ہیں اگر اس میں مجھے دے دے تو ویڈیو کا فیلم بھی ہو جاتی تو اللہ کرے اب ہمارے بھلاک سب کو اللہ عمرے پر لیا اور عمرے پر آئے تو ہمارے دکان کے وزٹ ضرور کریے گا اور مشہاللہ آپ کے ساتھ اچھی چیزیں شیئر کریں گے ملتے ہیں نیکس پر